بسم اللہ الرحمن الرحیم امارت اسلامی کے رہنمام اللہ حبت اللہ خونزادہ نے نمائش کیلئے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ ابغانسان کے نجی ادارے غیر ملکی سرمایہ کاری اور مدد پر انحصار نہ کرے بلکہ ہماری ملک کے تاجر اپنی ہی ملک میں سرمایہ کاری کرے اور ملک کو ترقی کے طرف لے جانے میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے امارت اسلامی کے نائب وزرازم اللہ عبدالغانی برادر نے کہا کہ امارت اسلامی کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک بر میں سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور ملک میں سرمایہ کاری اور بارودی سرنگی نکالنے کا بہترین موقع پر ہم کیا گیا ہے اب ہم سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئی اس سے پائدہ اٹھائے کابل میں شروع ہونے والا یہ ایکسپو سولہ جولائی سے باویس جولائی تک جاری رہے گا اور افغانیسان کی سندکاروں کی علاوہ ایران، ترکمانستان، ترکی، پاکستان اور دیگر ممالک کے غیر ملکی سندکاروں نے بھی اس نمائش میں اپنی مصنوعات رکھی ہے ملہ عبدالغانی برادر نے کہا کہ حالیہ معاشی عاداد و شمار بتاتے ہیں کہ معیشت مضبوطے کے طرف گامزن ہے اور تجارت میں اضافہ ہوا ہے لیکن ہمیں ابھی بھی خوراکی حفاظت، وسیع پیمانے پر غربت اور ذریعہ معاش سمیت بے پناہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لئے افغانیسان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے افغانیسان کی چیمبر آپ کامرس کی نمائندوں نے کہا کہ یہ نمائش افغانیستان میں پہلی اور سب سے بڑی نمائش ہے اور پہلی بار یہ ملکی، علاقائی اور بدلقوامی تاجروں، سرمایہ کاروں اور سنتکاروں کے لئے موجودگی اور اخیالات کے تبادلے کا موقع پراہ ہم کرتی ہے ان کے مطابق ملک کی ترقی کا راستہ، خود اعتمادی، گریل و اشیاء کو ترجیح دینا اور اس کی توسیح اور ترقی کے لئے کام کرنا ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آتارٹیا پاکستان کی چیپ ایگزیکٹیو کے مطابق پچیس سے زائد معروب پاکستانی سنتکاروں نے کابل میں اس نمائش میں شرکت کی ہے پاکستان کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آتارٹی کی چیپ ایگزیکٹیو نے نمائش کی ابتتاحی تقریب میں کہا کہ پاکستان افغانیستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور پاکستان نے ہمیشہ افغانیستان کے لئے اپنی تجارتی سہولتوں کو بہت اہمیت دی ہے انہوں نے پاکستانی نمائش کو بہترین اقتصادی امکانات پراہم کرنے پر طالبان حکومت کا شکریہ ادا کیا جس سے دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان کاروباری تعلقات مزید پروخ پائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اس تقریب میں سب سے زیرہ شرکت کی جس میں پچیس سے زائد مشہور پاکستانی کمپنیز نے حصہ لیا ہے انہوں نے دونوں طرف کی تاجروں اور کاروباری افراد پر اس ایکسپو کے موقع سے پائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا اور مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ ایسی جرتمندانہ اقدامات کے حوصل عبضائی کرتا ہے جس سے خطے کی کاروباری گروہوں کے لیے سازگار ماحول پائدہ ہو سکتا ہے دوسرے جانب امارت اسلامی کے وزرعظم ملہ محمد حسن اخن دو مہینے کی بیمارے کے بعد اپنے دفتر کابل میں واپس پہنچے ہیں امارت اسلامی کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ ملہ محمد حسن اخن قندہار میں علاج اور آرام کے بعد کام پر واپس آئے ہیں بلال کریمی کے مطابق طالبان کے وزرعظم اپنی امیر ملہ حبت اللہ خنزرہ کی حکم پر دفتر واپس آئے اور کابل واپس آنے سے پہلے وزرعظم نے قندہار میں اپنی امیر سے ملاقات کی اور طالبان رہنما نے انہی حکومت امور کو سنبھالنے کے لیے کابل واپس آنے کا حکم دیا ہے ملہ محمد حسن اخن انتہائی قدمت پسند رہنماوں میں سے ایک ہے اور وہ افغانستان طالبان کے رہنما کی انتہائی قریب شخص مانے جاتے ہیں گزشتہ دو ماہ کے دوران اور ان کی غیر موجودگی میں طالبان رہنما نے ان کے نائب وزرعظم مولوی عبدالکبیر کو قائم مقام وزرعظم مقرر کیا تھا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ